جو ان کی نظروں میں نہیں تھے میرے بھائیوں جب کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اپنے معاملات میں اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کی مدد کے لئے کافی ہے ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھئے حدیث کتنی اہم ہے ہمارے سمجھنے کے لئے آفتیں مسیبتیں پریشانیاں دکھ ہم پر بھی آتی ہے کوئی بیمار ہوتا ہے کسی کے ہاں موت ہو جاتی ہے اور کسی کا جانی اور کسی کا مالی نقصان ہو جاتا ہے ایسے موقع پر جب اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توقع کرتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے شفاہ دینے والا وہ نقصانات سے بچانے والا وہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دینے والا وہ انہیرے سے گجالے میں نکالنے والا وہ ظلمات سے روشنی ترک پہنچانے والا وہ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اس کی مدد فرماتے ہیں میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک نبی ہے میں نے دیکھا ایک نبی ہے ان کے ساتھ دو تین ان کے ممتی ہیں میں نے دیکھا ایک نبی ہے ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے اس کے بعد میں نے دیکھا ایک کنارے کہ بے حساب کناروں کو بھرے ہوئے ان کے امتی ہیں میں نے جبعیل ایمین سے کہا کہ یہ میری امت ہو سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ حتموسہ کی امت ہے پھر مجھے دکھایا گیا خواب میں کہ زمین اور آسوان کو بھرے ہوئے افراد ہیں لوگ ہی لوگ ان کے سر ہی سر ہیں سمندروں کی طرح تو مجھے بتایا گیا کہ میری امت تھی اس کے بعد مجھ سے یہ کہا گیا یہ تمہاری امت کے جو لوگ ہیں ان میں سے ستر ہزار افراد ایسے ہیں جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا اور آپ گھر میں داخل ہو گئے ہیں صحابہ اکرام آپس میں گفتگو بحث کرنے لگے کون لوگ ہوں گے وہ جنہیں اللہ تعالیٰ ستر ہزار بغیر حساب و کتاب کے جنت داخل فرمائے گا شارعین حدیث کہتے ہیں ستر ہزار بغیر حساب و کتاب کے داخل کیے جائیں گے ان ستر ہزار کی سفارش اللہ رب العالمین ہر ایک ہی سفارش ستر ہزار افراد کی جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل فرمائے گا صحابہ اکرام نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ ہم ہوں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جان سے مال سے اور حریصیت سے ہم نے حضرت کی ہم نے جنگیں کی ہو سکتا ہم ہوں گے بعض صحابہ اکرام نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان جن کی پیدائش کے بعد سے کبھی انہوں نے بتوں کی عبادت نہیں کی ہوگی اسلام کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں گے مختلف صحابہ نے مختلف باتیں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہا کہ تم اس بارے میں بحث کر رہے تھے وہ کون لوگ ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو غیر شرعی علاج نہیں کرائیں گے بیمار ہوں گے ان کے ہاں مختلف بیماریاں ہوں گی مختلف مسئبتیں ہوں گی وہ غیر شرعی علاج نہیں کروائیں گے اللہ وقہم اللہ ربی میں توکلون وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے ہوں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی آج میں بیمار ہوتا ہے ہمارے پاس تو الحمدللہ کوئی شیطان نہیں آئے گا لیکن جو کمزوری ایمان کے لوگ ہیں اپنے ایل ایزیسوں میں بھی اور بالخصوص عورتوں کے پاس بہت انسان نمہ شیطان آتے ہیں آپ دیکھئے آپ یاد رکھئے یہ ماں سمجھئے کہ شیطان ہی وسوسے ڈالتا ہے شیطان ہی گمراہ کرتا ہے بلکہ بہت سے انسان شیطان ہوتے ہیں بہت سے انسان شیطان ہوتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو کہ اللہ ہم تیری حفاظت میں آتے ہیں ان سے جو لوگوں کی دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے پاس آ کر وسوسے ڈالتے ہیں میں بہت پریشان تھا مجھے ایسی ایسی مصیبتیں تھیں کاروبار میں نقصان یہ نقصان تھا اولاد نہیں ہو رہی تھی میں نے کیا کچھ کیا کچھ نہیں ہوا فلاں ابباجان امماجان باواجان کے پاس ہم گئے ہم کو اولاد ہو گئی فلاں پیر صاحب کو بلا کر کے ہم نے علاج معالجہ کروا دیا فلاں درگاہ کو ہم گئے اور فلاں فلاں ہم نے کیا ہم کو ہم سہتیاب ہو گئے جو لوگوں کی دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جنات میں سے اور انسانوں میں سے انسان بھی شیطان لما انسان لما شیطان ہوتے ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو آگ سے اپنے بچوں کو علاج نہیں کرتے آگ سے اپنا علاج نہیں کرواتے وہ لوگ جو غیر شرعی شرکیاں جھاڑ پھوک نہیں کرواتے وہ ہم علا رب بھی میں توقلون اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے میرے بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج کل شیطان و جن بہت زیادہ آلی جیسوں گھروں میں آ رہے ہیں جس کو دیکھئے فلاں مولی صاحب کو بلائیے جھاڑ پھوک کرنے والوں کو وہ آ کر کے جھاڑ پھوک کر رہے ہیں ہمارا مال بھی ہماری عزت بھی اور ہماری آبرو بھی ہمارا ایمان بھی سب گیا ایسے ایک دھندہ بنا لیا ہے ہمارے اہلیدیس باز حضرات نے ان کو علماء نہیں کہنا چاہئے ان کو علماء نہیں کہنا چاہئے عالموں کی توہین ہے جھوٹے ہیں مکار ہیں ایار ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے آپ پر جادو کیا ہے میں جانتا ہوں ایک صاحب سے میں نے ملاقات کی انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا جادو کا علاج کیا ہے کہ کیوں بھئی کیا بات ہے کہنے لگے کہ جادو کسی پر ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے میں نے کہا اس شکر میں نہ پڑھئے اگر اس شکر میں آپ پڑھیں گے تو پھر آپ دوبراہ ہو جائیں گے آپ پر ایمان جائے گا پیسہ جائے گا مال جائے گا کہنے لگے مولانا دیکھئے حال یہ ہے نام لینا نہیں چاہتا کہ فلان علی نے آپ کے گاؤں کے فلان مولی صاحب نے ان کے پاس ہمارے بھائی بڑے بھائی صاحب گئے بیمار تھے ذرا پریشانی تھی ان سے پوچھا کیا ہے تو کہنے لگے کہ آپ کے چھوٹے بھائی نے آپ پر جادو کر دیا ہے اللہ اکبر کیسے غیب کا علم ہو گیا اب دو بھائیوں میں اختلاف لڑائیوں جگڑا کاروبار نل کے مشترکہ سب الگ جن فیملی الگ کہا اس طرح کی باتیں کر 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 کے یہ لوگ اس طرح کی غلط باتیں کہہ کر کے یہ لوگ جو ہے نا خانداموں میں جدائی ڈال دیتے ہیں تفریخہ پیدا کر دیتے ہیں برکیف میں کہیں اور جا رہا ہوں بتانے کے مقصد یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ پہ توقع کرتے ہیں اور غلط طریقے سے علاج معالجہ نہیں کرواتے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو خیامت کے دن بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے اور وہ لوگ جو نجومیوں سے کاہنوں سے جو فال نکالنے والے ہیں فال نکالنے والے ان کے پاس نہیں جاتے ان کی باتوں میں حروسہ نہیں کرتے یہ جو جھاکھوں کرنے والے ہیں یہ کاہن بھی بن گئے ہیں یہ فال نکالنے والے بن گئے ہیں یہ غیب جانے والے بھی بن گئے ہیں اور لوگوں کے ایمان پر ان کی دولت پر ان کی آبرون ان کی عزت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے میرے بھائیو ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے علاج کروائیے علاج کے بعد دعا کیجئے آپ خود کر سکتے ہیں آپ دعا کیجئے بارکہ میرے بھائیو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مزغار میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا کیا نہیں تمہارا ان دو کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت کے لئے کافی ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی ایسے لشکر سے بدد کی جو ان کو نہیں دیکھ نہیں سکتے تھے اور ہم نے ان کے دل پر سکون نازل کر دیا آئے ہوئے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وکر صدیق پر نظر نہیں پڑی وہ آگے نکل گئے میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا گیا جیسے کہ میں نے گوشتہ خود میں بتایا کہ اللہ رب العالمین کا حکم آگ پر ہوا حضبنا اللہ ونیم الوکیل یا نا رکونی بردم و سلامنا علیہ ابراہیم اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والے تھنڈی ہو جا جو لوگ وہاں نظرہ دیکھنے کے لئے بیٹھے تھے آگ پر ہوا کے جھوکے آئے اور یہ آگ ان لوگوں کو جلا کر کے خاک کر دیا میرے بھائیو حضرت عنیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادی میں بیان کرتے ہیں کہ ایسا خرج رجلوں میں بیٹی ہیں کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے کہتا ہے یقول کہتا ہے بسم اللہ ہی توقلتو علی اللہ بسم اللہ ہی توقلتو علی اللہ کہتا ہے اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں اور اللہ پہ میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ پہ توقل کرتا ہوں بسم اللہ ہی توقلتو علی اللہ نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بھی نیکیاں ہوتی ہیں جو بھی کارے خیر ہوتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ کی مہربانی سے اس کے فضل سے توفیق سے تو فرشتہ کہتا ہے ہدیتا او کفیتا او خیتا تجھے ہدایت دی گئی صحیح راستے کی ہدایت دی گئی تجھے تُو بچا لیا گیا تُو حفاظت میں آ گیا تُو کفایت میں آ گیا فرشتے تیری حفاظت کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی تیری حفاظت کے لیے کافی ہے میرے بھائیوں گھر سے نکلیں آج جو حالات ہمارے سامنے پیش ہو رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں گھر سے نکلا تھا بچہ پتانی کیا ہو گیا پیچھے سے آگے سے دائیں سے غلطی نہیں تھی فلانے ٹکر مار دی فلانے ٹکر مار دی ختم ہو گیا کنڈی زبان میں اگریزی زبان میں اردو عربی زبان میں دعاوں کی کتابیں ہیں کتاب لے کے پڑھئے یاد کیجئے بسم اللہ توقع اللہ 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 اللہ